فَإِن خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا پھر اگر تمہیں ڈر ہو دشمن وغیرہ کا چاہے تم پیادہ ہو یا سواری پر ہو تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو پھر نماز اس طرح خوشبوز سے تو نہیں ادا کر سکو گے فَإِذَا أَمِنْتُمْ پھر جب تم آمن کی آلت میں پہنچ جاؤ فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ پھر اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے یعنی نماز تو تم نے نماز خوف جنگ کی آلت میں پڑھ لی تیزی سے سفر میں تھے تیزی سے پڑھ لی دشمن کا خوف تھا لیکن بعد میں جب اپنے گھر پہنچے سکون ہوا تو اب جو سنت اذکار ہیں یا باقی جو صبح و شام کے اذکار دعائیں ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یا سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم یا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علا کلی شیئر قدیر تو یہ اذکار جو ہے نا یہ پروٹوکول کے ساتھ اس کو تم خوش حضو سے کر لیا کرو تو یہ اذکار دیکھیں کتنے امپورٹن ہیں کہ آپ کی نمازوں کی جو کمی ہے نا خوش حضو کی وہ اس سے پوری ہو رہی ہے اس لیے تسبیات فاطمہ ہر نماز کے بعد نویل اسلام نے تعلیم فرمائی ہے کیونکہ اس میں تو سارے بہترین کلمات ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اور اینڈ پہ لا الہ الا اللہ بھی آ گیا سو کا عدد پورا کرنے کے لیے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو ہر فرص نماز کے بعد تیتیس دفعہ سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمدللہ اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھ لے گا یا تیتیس دفعہ اللہ اکبر پڑھے اور چونتیسویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو وعلا کلی شہین قدیر پڑے تو اللہ طرح اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں اور دوسری بخاری مسلم کی حدیث میں کہ جو یہ پڑے گا وہ کبھی بھی محروم نہیں لٹایا جائے گا جو یہ اذکار کر لے اسے ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے رات کو سونے سے پہلے بخاری مسلم میں آتا ہے سیدہ فاطمہ کو یہ تعلیم کی تھی جب وہ غلام مانگنے کے لیے گئی تھی تو اس پہ میرا لگ سے ایک کلپ ہے ماشاء اللہ علموہ اس تین لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں اس کا عنوان یہ ہے سب سے بہترین وظیفہ اس روحِ عرض پہ نفلی اذکار میں اس سے بہتر کوئی وظیفہ نہیں ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ هو اکبر اور لا الہ الا اللہ یہ چار قرمات تو میں نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کے پر ڈسکیشن کی تھی